اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے جانے مانے ٹاوپ ویلاغر کے لسٹ میں آنے والے سورو جوشی اپنے ولوگنگ چینل سے کتنے پیسے کماتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلائنگ بیسٹ ویلاغنگ چینل رن کرنے والے گورف تنیجہ منتلی یوٹیوب سے کتنے پیسے کماتے ہیں اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ریمورب ویلاغنگ یوٹیوب سے کتنے پیسے کماتے ہیں اور ان کا ٹوٹل نیٹ ورث کتنا ہے جانے گے اس ویڈیو میں اسی کے ساتھ ہم اور بھی بہت سارے انڈیا کے ٹاپ ویلاغر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ منتلی کتنے پیسے کماتے ہیں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورث کتنی ہے اسی لئے ہماری اس ویڈیو کو انترک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکے اور مزید اسی طرح کے انٹرسنگ ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک ان کو ضرور دبائیں تو چینل ویڈیوز شروع کرتے ہیں نمبر نائن ڈیمپو ویلاغز دوستو ڈیمپو ویلاغز کو تو شاید ہی آپ چانتے ہوں گے کیونکہ یہ آسام سے ہے اور آسام کی زمان میں ہی ویلاغز بناتے ہیں اور اس چینل کو چوبیس سال کے ڈیمپو چلاتے ہیں ڈیمپو نے اس چینل کو 23 جنوری 2018 کو کریئٹ کیا تھا لیکن پہلی ویڈیو 14 اپریل 2018 کو اپلوڈ کی تھی اور کرنٹلی ان کے چینل پر 1.68 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبز موجود ہیں اور ڈیمپو ویلاغز ہر مہینے یوٹیوب سے تقریباً دو لاکھ روپے کمال لیتے ہیں نمبر ایٹ روہیت زنجور کے روہیت زنجور کے پہلے ٹک ٹوک ویڈیو بناتے تھے اور انہی ویڈیو سے وائرل بھی ہوئے تھے لیکن 30 جون 2020 کو انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل اوپن کیا جس کا نام انہوں نے روہیت زنجور کے رکھا اور روہیت کے چینل پر 45 ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور 1.9 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبز موجود ہیں اور یہ کافی پاپولر ہیں جس کی وجہ سے ان کی انسٹاگرام پر 10 ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں اور یہ میمز بھی بناتے ہیں جو زیادہ تر وائرل ہی ہوتی رہتی ہیں اور بات کریں روہیت کی ارننگ کے بارے میں تو روہیت کے ارننگ کے کئی سورسز ہیں جیسے کہ سپانسرشپ انسٹاگرام برینڈ ڈیل اور مونیٹائزیشن لیکن ہم آپ کو صرف یوٹیوب ارننگ کے بارے میں بتائیں گے جو وہ مونیٹائزیشن سے کماتے ہیں روہیت ریگولر بلوگ تو اپلوڈ نہیں کرتے لیکن ان کی ہر ویڈیو پر میلین سے زیادہ ویوز آتی ہیں دیکھا جائے تو روہیت صرف یوٹیوب سے دو سے ڈائی لاکھ تک کم آ لیتے ہیں اور ان کا نیٹ ورث ستر لاکھ روپے ہے نمبر سیون جیٹ پربجوت جیٹ پربجوت نو دسمبر انیس سو باندھوے کو دلی میں پیدا ہوئے تھی اور جیٹ پربجوت ایک سوفٹرین انجینئر ہے شروع سے ہی جیٹ پربجوت ایک بائیک لور رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو ہزار اٹھانہ میں موٹو بلوگن سٹارٹ کی اور آج ان کے یوٹیوب چینل پر 2.1 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اور جیٹ پربجوت ریگولر بلوگز اپلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی یوٹیوب کی مہاندہ ارننگ صرف 6 سے 7 لاکھ روپے ہوتی ہے اور جیٹ پربجوت کا نیٹ ورث 7 لاکھ روپے ہے نمبر سکس جی ایس فلم اگر آپ کو موٹو بلوگن دیکھنا زیادہ بسند ہے تو آپ جی ایس فلم نام سے واقف ہوں گے جس کا اصلی نام جس مندر سنگھ ہے جو کہ زیادہ تر موٹو بلوگن ہی کرتے ہیں جس کے ساتھ ان کے پاس کئی سوپر بائٹس بھی موجود ہیں کرنٹل ان کے چینل پر 2.92 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اگر بات کریں جی ایس فلم کی ارننگ کے بارے میں تو جی ایس فلم ہر مہینے یوٹیوب چینل سے 4 لاکھ روپے کمال لیتے ہیں اور ان کا ٹوٹل نیٹ ورث 4 کروڑ پہ ہے دوستو ممبئی نکل یعنی نکل شرما کو کون نہیں جانتا ہوگا یہ انڈیا کے سب سے فیموس ویلوگر ہیں جو ریگولر ویلوگ کرتے ہیں نکل 4 نومبر 1991 کو ممبئی میں پیدا ہوئے اور 2021 کے حساب سے یہ 3 سال کے ہو چکے ہیں نکل پہلے قطر ائر ویز میں کام کرتے تھے اور قطر میں ہی رہتے تھے لیکن کچھ سال پہلے قطر میں کام کرنے کے بعد نکل ممبئی آگے اور شروع میں ہی ان کو ویڈیو گرافی کا شوق تھا جس کے ساتھ انہوں نے موٹو ویلوگن سٹارٹ کر دی اور کرنٹلی ان کے چینل پر 3.8 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اور ان کی یوٹیوب سے منتلی ارننگ صرف 5-6 لاکھ روپے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نکل سپانسر مرچنڈائز اور برینڈ سے بھی کماتے ہیں اور ممبئی نکل کا نیٹ ورث 2 ملین یوز ڈولرز ہے جو کہ انڈین کرنسی میں 14 کروڑ بنتے ہیں 4. گورب زون گورب زون کو کون نہیں جانتا ہوگا یہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کانٹروورسی سے گرے رہتے ہیں اور حال ہی میں ان کا چینل بھی حیک ہو گیا تھا اور یہ ریسٹ بھی ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے پیٹ جس کا نام ڈالر ہے اسے بالوں سے باندھ کر ہوا میں اڑایا تھا دوستو گورب نے اپنا چینل 2013 میں سٹارٹ کیا تھا لیکن پہلی ویڈیو انہوں نے اپنے چینل پر 6 اگست 2016 کو اپلوڈ کی تھی دیکھا جائے تو ان کے چینل پر ابھی تک 4.25 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبز موجود ہیں اور ان کی مہانہ آمدنی یوٹیوب سے ہوتی ہے 4 سے 5 لاکھ روپے اور گورب زون کا نیٹ ورث 7 کروڑ روپے ہے دوستو ریموری ویلوگز جو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا اس چینل پر 3 بہن بھائی کام کرتے ہیں جن کا نام ریشی سنجے اور دکشا ہے جو کافی انٹرسنگ ویڈیوز بناتے ہیں انہوں نے چینل کا آگاز سمبت 2017 کو کیا تھا اور اسی دن انہوں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ ان کی انٹرو ویڈیو تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں انہوں نے ریشی گورب اور مہینہ کماری کے ساتھ مل کر ویڈیوز بنائیں تھی جو کہ ایک ٹیلی ویزن ایکٹرا اور ایکٹرس ہیں اور پھر کچھ ٹائم بات دکشا اور سنجے اس چینل سے جڑے اور کرنٹلی ان کے چینل پر 555 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اور اگر بات کریں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ سب اس چینل سے آر سے دس لاکھ روپے کما لیتے ہیں اور ان کا نیٹ ورث پندرہ کروڑ روپے ہے نمبر ٹو فلائنگ بیسٹ فلائنگ بیسٹ کو کون نہیں جانتا ہوگا ان کا اصلی نام گورب تنیجہ ہے اور یہ ایک یوٹیوبر پائلٹ اور باڈی بیلڈر ہیں فلائنگ بیسٹ چینل گورب تنیجہ نے اپنے یوٹیوب چینل کا آگاز فٹ مسل ٹی وی یوٹیوب چینل سے 30 نومبر 2016 کو کیا تھا اور اسی دن انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ فٹ مسل ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایک سال بعد ایک دسمبت 2017 کو انہوں نے ویلوگنگ سٹارٹ کر دی جس چینل کا نام انہوں نے فلائنگ بیسٹ رکھا تھا اور ان کی ویلوگنگ کی وجہ سے ان کو بہت پہچاند ملی آج کے ٹائم میں فلائنگ بیسٹ کے چینل پر 6 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اور گورب تنیجہ ویلوگنگ کر کے 30 لاکھ روپے یوٹیوب سے کما لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی انکم سورسز ہیں جہاں سے وہ اچھی خاصی انکم کر لیتے ہیں اور فلائنگ بیسٹ کے پاس کئی ایکسپنسیو ہاؤس اور کاز موجود ہیں بات کریں فلائنگ بیسٹ کے نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورث 37 کروڑ پہ ہے نمبر 1 سورو جوشی ویلوگز سورو جوشی ویلوگز کو آج کے ٹائم میں بچہ بچہ جانتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سورو جوشی نے یوٹیوب کا آغاز 15 ستمبر 2015 کو کیا تھا جس چینل پر یہ بڑے بڑے سلیبیٹیز کی آرٹ بناتے تھے اور اس چینل کا نام سورو جوشی آرز تھا اور پھر اس کے بعد 19 فروری 2019 کو انہوں نے اپنا ویلوگنگ چینل اوپن کیا جس میں یہ ریگولر ویلوگ نہیں کرتے تھے لیکن کچھ ٹائم بار انہوں نے چیلنج لیا کہ یہ ریگولر ویلوگ کریں گے اور پھر ہی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 365 دن ویلوگنگ کرتے رہے اور لاکڈاؤن کے ٹائم پر ان کا چینل کافی گروہ ہوا دوست ان کے چینل پر اگر دیکھا جائے تو 9 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز موجود ہیں اور یہ انڈیا کے نمبر ویلوگرز بھی ہیں اور سورو جوشی یوٹیوب سے ہر مہینے 40 سے 40 لاکھ روپے کمال لیتی ہیں اور ان کا نیٹ ورث 15 کروڑ روپے ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا وٹن ضرور دبا دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ